اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم اسین پاکستان میں سیاسی عدم استحقام تو موجود ہے لیکن اب پاکستان کے دیوالیا ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور حالات کو سری لنکا کے حالات سے جڑا جا رہا ہے اور ایک مماثلت جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے ظاہر ہے اس وقت پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر پر بہت دباؤ ہے ادائیگیاں بھی کرنی ہیں اور ظاہر ہے درامداد کا مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے اور اس کے نتیجے میں ڈالر جو ہے وہ اب ایک سو بانوے کی سطح جو ہے وہ کروس کر گیا ہے اور اس بات کا خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر ایک سے دو روپے اور ڈھائی روپے تک روپے کی بقدری میں اضافہ ہو رہا ہے یہ معاملہ کہیں دو سو کو کروس نہ کر جائے اور یہ پاکستان کے لیے اس وقت موجودہ حالات میں جو ہے بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہوگی پاکستان کی اس وقت معیشت کے تمام جو ادعاد شمار ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں وہ سب کے سب متزلزل ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ سیاسی جو صورتحال ہوتی ہے اس کا معیشت کے اوپر برائے راست اثر پڑتا ہے اور وہ اثر اب دکھائی بھی دے رہا ہے مہنگائی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عام آدمی جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتا ہے قوت استطاع جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے کے برابر ہے صرف اگر کوئی اتمنان سے ہے سکون سے ہے تو وہ پاکستان کی اشرفیہ ہے اب حکومت جو ہے وہ کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان میں کوئی کمی لاتے ہوئے کچھ آگے بڑھنا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کیا حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ عوام پر ڈال سکتی ہے یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے وہ نہیں ڈال سکتی ہے اور کوئی طریقہ کار اس طرح کا وضع کرنا ہوگا کہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں پر گھومنے والے اور پرتائیس زندگی گزارنے والے جو ہیں وہ ان تمام سبسیدری سے اب محروم ہوں وقت کا تقاضی ہے کہ کچھ ایسے اقدامات اب اٹھائے جائیں جس کے نتیجے میں اشرفیہ جو ہے وہ اب قربانی دے وہ اب آگے آئے اور عوام جو ہے اس کا کچھ بھلا ہو سکے پاکستان کے اندر ہم نے پاکستان کی جو کاروباری طبقہ ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی ہے اور سنت سازی کے لیے بھی ہم نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے ایک سیکٹر کے اوپر توجہ رہی ہے اور آج پاکستان جو ہے وہ سوئی تک درامت کرتا ہے موجودہ صورتحال کے اندر بہت سخت فیصلوں کی ضرورت ہے لیکن توپوں کا رخ جو ہے وہ اب عوام کی طرف بلا تخصیص نہیں موڑا جا سکتا اب ان توپوں کا رخ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے اور اس جانب ہونا چاہیے جنہوں نے گزشتہ ستر برسوں میں اس ملک نے بہت نوازا ہے اور ان کو یہاں تک پنچایا ہے کہ ان کو اپنی آگے کی پانچ سے سات نسلوں کی کوئی فکر نہیں ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب پرنسپل ہیں نرس کے پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں عرفان شیخ صاحب صدر ہیں ایپی سی سی آئی کے ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ سے میں شروع کر رہا ہوں اور سوال پہلا یہ ہے کہ یہ جو بات کی جاری ہے کہ پاکستان دیوالیہ پان کی طرف گامزن ہے چار سے چھے ہفتے جو ہیں اس کے وسائل دستیاب ہیں مفروضہ ہے کہ حقیقت ہے دیکھیں پاکستان جو ہے پاکستان کا سارا مسئلہ ہی بیلنس ار پیمنٹ سائٹ سے ہے اور بیلنس ار پیمنٹ میں بھی ایمپورٹ ہمارا سب سے بڑا ایک ایشو بن گیا ہے جس تیزی سے ایمپورٹ بڑھ رہا ہے ہمارا اور کہیں پر کوئی ڈیزائر نہیں ہے اس قسم کے نون ایسنشل ایمپورٹ کرنے کی تو جس کی بیعت سے آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ریزر پر پریشر اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے انفلوز ہیں وہ سفیشنٹ نہیں ہیں آپ کے ایمپورٹ کو فینانس کرنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ریزر پر پریشر پڑھتا ہے وہ نیچے آتا ہے جب نیچے آتا ہے تو آپ کے ایکسچینج ریٹ پر پریشر پڑھتا ہے اور بڑا سیمپل سی چیز ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں کہا کہ ہر روز ایک دو روپے نیچے جا رہا ہے عرفان شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک بزنسمن آدمی ہیں ان کی فیکٹری ہے فرض کر لیں وہ آج کسی چیز کوئی چیز مانگانا چاہتے ہیں وہ ایک مہینے کے بعد مانگوانا چاہ رہے تھے کوئی کیمیکلز ہے کوئی چیز ہے وہ مانگوانا چاہتے تھے تو وہ تو گھبرات کے علیے میں انہوں نے کہا کہ یار آج ہی میں اپنا ایل سی کھول دوں ایک سن نوے کے ایکسچینج ریٹ پر کیا پتا کہ جب میں جاؤں اس وقت تو کہیں دو سو پندرہ نہ ہو چکا ہو تو میں آج ہی کر دوں تو عرفان شیخ صاحب نے آج ایل سی کھول کر ڈیمینڈ کریئر کر دیا آپ ایکسپورٹر ہیں آپ نے اپنا ایکسپورٹ پروسیڈ لانا ہے پاکستان میں آپ کہیں گے مجھے اللہ میاں کی مارکے میں آج لیا ہوں میں ایک ہفتے کے بعد کوئی نہ لاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ چار پانچ روپے پر ڈالر مجھے ایکسٹرہ مل جائے گا تو آج میں نہیں لاتا ہوں آج آپ نے سپلائی شورٹ کر دی عرفان شیخ صاحب نے ڈیمینڈ کریئر کر دیا تو کیا ہوگا جب ڈیمینڈ سپلائی کا گیپ ہوگا پھر ایکسچینج ریٹ نیچے آئے گا تو یہی سلسلہ چل رہا ہے یہ ملک اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں چھلا گیا ہے اس میں کوئی بھی پالسی اس وقت کارگر نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ اس پولیٹیکل انسرٹنٹی پولیٹیکل کیاوس کو آپ ختم نہیں کریں گے اور اس کا واحد اور واحد راستہ ہے فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ایس سون ایس پاسبول ڈاکٹ صاحب وہ ایک سیاسی معاملہ ہے سیاسی معاملے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم ذرا اس وقت نہیں نہیں ایک میں چھار جائے ایک میں چھار جائے میں ہمیشہ یہی بات کرتا رہا ہوں یہ سیاسی معاملہ ہے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے اور بالکل نہیں کرنی چاہیے لیکن اسی سیاسی معاملے کی وجہ سے ایکانومی نیچے جاری ہے آپ جسے ایکچینج ریٹ کی بات کر رہی ہیں کیا یہ پیسپل انوارمنٹ میں یہ نیچے جارہا ہے یہ سٹیٹ آف انسرٹنٹی کی وجہ سے جارہا ہے تو سیاست کا ڈائریکٹ ایپیکٹ ہے اس وقت پاکستان کی بہشت پہ ڈاکٹ صاحب آپ بھی وابستہ رہے ہیں حکومتوں سے گزشتہ دس برس کی دو جمہوری حکومتیں اور چار برس کی گورننس چودہ سال کو ملا لیں تو روپیہ گرہ ہی ہے کہیں پر اوپر نہیں آیا ہے ساگڈار صاحب کو ابھی تک بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کی قدر کو جو ہے استقام بکشا میں اس طرف آتا ہوں عرفان شیخ صاحب آپ صدر ہیں ایف پی سی سی آئی کے پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت جو اقتصادی صورتحال ہے پاکستان کی اور جس کی مماسلت کی جاری ہے سری لنکا سے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں آپ کی کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سری لنکا کی ایک چھوٹی اکانومی ہے چھوٹی عبادی ہے یہ دو سو بیس ملین کی عبادی ہے یہاں پہ اور میں بھی دو سو پچاس ملین کے قریب ہو جو کیونکہ ابھی تک اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن اتنی بڑی پاپولیشن کو اتنا ہی بڑا بہران آنا ہے یہ اس طرح سے نہیں آنا جیسے ادھر ہے اس سے زیادہ خوفناک ہوگا یہ دیکھیں آپ کے ریزرپ ٹین پائنٹ فائیب پہ وہ ٹچ کر گئے ہیں آپ کے جو نا اپنے تین بلین لیا ہوا ہے یو ای سے تین بلین لیا ہوا سعودی عرب سے ٹو پینٹ فور آپ نے لیا ہوا اس سے چائنا سے تو آپ کے اپنے ریزرپ کیا ہیں آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں یہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ میں کہتا ہوں خدارہ اپنے سیاستانوں سے کہ اس ملک پر رحم کریں اس ملک کیا وہ حالات نہیں کہ ہم بولے نہ اور ہم آرام سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہمارے خلاف نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے اس وقت حالات ایسی ہیں کہ ہمیں کھل کے بولنا ہوگا ہمیں ہر صورت ایک ایک دن آپ جو زائیں کر رہے ہیں یہ ایک ایک دن بھاری ہو رہا ہے آپ کے اوپر آپ کے پاس یہ جو کالیشن گورنمنٹ ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی میں آپ کو بتاؤں آپ کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا یہاں پہ اس کے حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے ادروائز یہ ملک دیفالٹر ہو رہا ہے انہیں طرف جا رہا ہے اور اس کو پھر آپ اور پچھانی میں ہو جائیں گے میں بتاتا رہا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہوتا تھا کہ جب بھی ایسا موقع ہے تو ہم گئے ایم ایف کے پاس گئے اس کے پاس گئے کسی اور ڈونرز کے پاس گئے ہم نے تین چار بلین اپنا ہم وہاں سے کٹھا کیا اور پھر تین چار بلین گورا ہم سے دو چار سال جو ہماری حکومت رہی اس پر کھاتے پیتے رہے اب وہ وقت نہیں رہ گیا اب نہ ہم لے سکتے ہیں اور آگے اور نہ آگے اس کے پر اور بڈن ڈال سکتے ہیں کیونکہ اب اس کے پر گنجائش نہیں رہی ہے اب آپ کو مہربانی کے لئے آپ نے جو بات کی ڈاکٹرس ہم نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے اب مثال کے طور پر فارما والے ہیں جو آپ کی بیسک آئیٹم ہے آپ کی میڈیسن آپ کو لوگوں کو ضرورت ہے تو اس کے لئے جب وہ ڈالرز لینے جاتے ہیں تو ڈالرز آویلیبل نہیں ہیں کیونکہ آپ کا جو ایکسپورٹر ہے وہ روک کے بیٹھ گیا ہے کہ یار یہ پرائیسز بڑھ جائیں گی تو میں رام سے اس کے اوپنا تھوڑا ڈیلے کر لیتا ہوں تو یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی بہت بڑی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کیوس ہے اور یہاں پر چیزوں کی شورٹیج بھی ہو جانے چیزیں ویلیبلیٹی نہیں دینی پھر میں آپ کی ساتھ دوسری بات کرتا ہوں کہ ہم 39.3 ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ ہیں ٹوینٹی بلین کا ہم گرنڈ ڈیفیسٹ پہ ہیں اور جو بجٹی مجھے ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے وہ تقریباً پچی سو پینسٹ اس کا نظر آ رہا ہے مجھے بلین کا اور پھر آپ کے ریزر بھی کم ہو گئے اب ہمیں ڈراسٹک فیصلے لینے پڑیں گے ہمیں امپورٹ سبسٹیوشن کریں میں سب سے پہلے جتنی لگزری آئٹم ہے سب کو بین کر دینا چاہیے فوری طور پہ آج کے دن سے اور نمبر دو آپ کہہ دیں پیٹرول کی ہمارے ذر کیونکہ اس کے اوپر زیادہ ہمارا خرچہ آتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اٹھارہ سو سی سی کی گھاڑی تک آپ چلنے کی روڈ پہ آنے کی اجازت دیں اور صرف سیٹریڈ سنڈے جو نہ اس سے اوپر کی گھاڑی کو اجازت دیں تاکہ اس کو کنٹول کیا لیا جائے میں عرفان شیخ صاحب یہ جو تجاویز ہیں اس طرف آتے ہیں ذرا پہلے یہ جو ایک معاملہ ہے اس کو دیکھیں اب اشواق صاحب یہ فرمائیے گا کہ عرفان شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے جو بات کی ہے اس کو میں انڈوس کرتا ہوں وہ نظر بھی آتا ہے کہ آپ جو ہیں گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر کیوں نہیں پابندی لگا دیتے ہم کیوں جپان کے لیے کام کر رہے ہیں کیا وجہ کیا ہے سات آٹھ ہرب ڈالر کس خوشی میں اس کے بعد جو آپ کا نون انسینشل فوڈ آئیٹمز ہیں جو صرف اشرفیہ کے گلے کے حلق سے نیچے نہیں اترتے ہیں آپ کیوں نہیں اس کو بین کرتے ہیں آپ کیوں راشننگ کی طرف نہیں جاتے ہیں چیزوں کی اندے کو بھی یہ سارا کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ ہماری جو کلاس بیٹھی بھی ہے فیصلہ سازی میں کیا ان کو یہ نہیں دکھائی دے رہا دیکھیں جن لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے جو آج جس کی ویسے ہم جسکس کر رہے ہیں ایفان شیخ صاحب نے بھی بہت اچھی چی باتیں کی کسی لیے تو ہمیں پہنچایا ہے یہاں پر تو وہ کیا چاہے گا کہ اب یہاں سے ہم بہتری کی طرف نکل جائیں فوراں یا سری رنگن ٹائپ کے کریسس کریئر کر دے تاکہ جیب میں پیسے نہ ہو کے پیٹرول امپورٹ کر سکیں ڈیزل امپورٹ کر سکیں کھانے پینے کے چیز امپورٹ کر سکیں میڈیسن امپورٹ کر سکیں اس کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم سب بات کر رہے ہیں کیا جو حکبران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ اس سری رنگن ٹائپ کریسس کو نہیں دیکھ رہے ہیں کیا میں پچھلے چار سال سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ نون ایسنشل امپورٹ کو خط کپ میں بند کریں میں کیا یہ میں نہیں کہتا رہا کہ اگریسیو اگریسیو انیٹ سیلیکٹیو امپورٹ کمپریشن پالیسی میرے تو زبان تھک رہی ہے کہتے کہتے آج چار سال میں اگر کسی کے کان پر نہیں گیا تو میں کیا کہوں گا کہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ کر سکتے ہیں انہیں ملک سے محبت ہے یہ سوالیاں نشانے میرے نزدین اگر ملک سے محبت ہو تو یہ چار سال زائع نہیں کر سکتے تھے ایک مہینے سے زیادہ اس حکومت کے تقریباً ہو گیا ہے آئے ہوئے ایک پالیسی ڈیسیجن نہیں لے گئی ہے کہ کسی طریقے سے اس چیزوں کو ایڈرس کیا جائے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے دن گزرتا جا رہا ہے دفتر جاتے ہیں بیٹھتے ہیں چاہ پیتے ہیں پروڈکول لیتے ہیں گھر آ جاتے ہیں بھلک جہنم میں جائے اسی لئے میں کہتا ہوں چار سال سے ایک شیخ رات ہے میں مجھے معلوم تھا کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے اور میں بول رہا ہوں ایک شخص کے بھی اگر کان میں یہ بات نہیں گئی ہے تو میں کیا کہوں کہوں دوکساں مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا ہے ملتے ہیں دوکفے کے بعد ویلکم بیک اچھا ارفان شیخ صاحب تجاویز کی طرح ہم آتے ہیں ذرا پہلے یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ایک توانائی کا بہران بھی ہے اور ظاہر ہے کہ سنتکار اپنی جگہ کے اوپر پریشان ہے تاجر اپنی جگہ کے اوپر پریشان ہے یہ جو اب ایک بوٹل نیکس سیچویشن آگئی ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ حالات جو ہیں اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے اتنے مشکل صورتحال نہیں ہے جس کا کہا جا رہا ہے اگر ہم ٹھوس اقدامات اٹھا لیں تو ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں دیکھیں ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں آپ فیصلے کرنے پڑیں گے اور آپ ایک دن بھی لیٹ کر رہے ہیں that means کہ آپ اپنے آپ کو اس سرنگ میں اس اپنا کھائی میں گرا رہے ہیں ایک دن بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے اور میں آپ کو ایک با بتاؤں کہ آپ کا روپی جو ڈیپریشیٹ ہوتا ہے تو ایک روپی ڈیپریشیٹ ہوتا ہے تو پاکستان کا اسی عرب کا کرزہ بڑھ جاتا ہے ایک روپی سے اور یہاں تو تقریباً سات آٹھ پرسن سات آٹھ روپے کے قریب آپ اور ڈیپریشیٹ ہو چکے ہیں نائنڈی ٹو تک یہ ٹچ کر گیا ہے اور جو مجھے لگ رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے یہ مجھے کوئی بھائی نظر نہیں آ رہا کہ دوستوں کو بھی ٹچ کرے گا اور یہ اتنا خوفناک صورتحال ہے کہ آپ کے لیے بہت آگے پرشانی ہو جانے ہیں آپ کے کرزے بڑھ جانے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ کرزے بڑھ جانے ہیں ہمیں تو اب سچی بات ہے رات کو سونا بھی نہیں چاہیے اسی کے اوپر کام کرنا چاہیے کس ملکوں کیسے بچا سکتی ہیں اب میں آپ کو تجویز دیتا ہوں تھوڑی سی کہ سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارے پاس الیکٹرسٹی کا بہران ہے تو تمام سٹورز اور جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں تمام ان سب کی ٹائمینگ کی جائیں صبح آٹھ سے لے کے رات آٹھ بے تک اس کو کر دیا جائے تاں کہ اس کے بعد آپ کے بجنے بند ہو جائے آپ کا صرف اپنی انڈسٹری آپ کی چلے اور اس کو اپنا کام کریں دوسری بات فرائیڈے چلانے کی روڈ پہ آنے کی جازت دی جائے باقی جو پرائیوٹ گھاڑی ہیں جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو تو ہم بھی روک سکتے پٹ یہ پرائیوٹ گھاڑیوں کو روڈوں پہ آنے سے روک لیا جائے اور صرف سیچٹے سنڈے کو بڑی گھاڑی آپ لے کے باہر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پیٹرول ہم متعمل ہی نہیں ہے کہ اس کا خرچہ برداشت کر سکیں ہمارے پر ریزرور نہیں ہے کہ ہم اس کو چلا سکیں یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا پھر آپ کے پاس سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کوٹن بھی جو نہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں ہم نے اپنے ایکریکلچر کو دیکھا ہی نہیں اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا ہمیں ون پائنٹ فور بلین ہمارا خرچ ہو رہا ہے کوٹن کو امپورٹ کرنے کے اوپر ہم نے اس کی زونی کرنی ہے تاں کہ وہاں پہ کوٹن لگے اور وہ کوٹن کا پورا ایریا تھا ہمارا سوٹ ہمارا پنجاب وہاں پہ سارا گھنہ لگنا شروع گیا شگر کے لگنا شروع گیا اس کو اپنے زونی کرنی پڑے گی تاں کہ مسئل حل ہو پھر آپ کا جو ایڈیبل آئل ہے یہ ایڈیبل آئل اور پرسز تک تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں ون پائنٹ ون بلین اس کے اوپر ہم غرچ کر رہے ہیں ڈالر اور ہم اپنے یہاں پہ کیوں نہیں اس کی کرتے اس کی سبٹیوشن کرتے یہاں پہ کیوں نہیں لگاتے ڈالیں یہاں پہ کیوں نہیں کرتے ہم یہاں پہ اس کے لئے بھی ہمیں فیصلہ کریں کیونکہ پلسز کا ایگری کلچر میں فیصلہ آپ کو تین سے چھ ماہ میں ہو جاتا ہے آپ کو پاس آ جاتے ہیں اگر آپ کی کیٹی میں یہی آ جاتا ہے تو دو تن بلین آپ یہاں سے بچا سکتے ہیں اور اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ پولٹکس کو اب جو نا اس کو خیر بات کہہ دیں اب سب سے پہلے اس ملک کی معیشت کے بارے میں سوچیں یہ ملک ہے تو آپ کی پولٹکس ہونی ہے اگر یہ ملک نہیں رہا تو آپ کی پولٹکس بھی نہیں رہ گی اور نہ ہم لوگ رہ سکیں گے ہمارے لئے یہاں پہ بہت معاملات مجھے خرام نظر آ رہے ہیں یہاں پہ سچی بات بتاؤں میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ حالات ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ یہاں پہ خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے کوئی ڈویجن نہ ہو جائے یا کچھ حضر مسئل نہ ہو جائے تو خدا کے لئے ساری چیزوں کو چھوڑے صرف و صرف اپنی معاشی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں دیکھنا شروع کر دیں میں عرفان شیخ صاحب آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق صاحب عرفان شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں کیا اس کو پھر یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے تمام معاشی اشاریہ جو ہیں وہ اس قدر دگر گھو ہو گئے ہیں حالت جو ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے اور وسائل جو ہیں وہ اتنے سکڑ چکے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کوئی باہر سے اب ہم پر مزید اعتبار کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے نہ سعودی عرب آگے بڑا ہے نہ یو اے آگے بڑا ہے اب سنا ہے کہ لندن کے بعد پرائیم نیسٹر صاحب چین جا رہے ہیں تو یہ کرز کی پیتے تھے میں اور اب جھومتے رہے ہیں چوہتر سال تو اب کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے مندر کشی کی ہے معیشت کے بہت دگرگو ہیں بلکل غلط ہے یہ بات جو ریل سیکٹر is doing very well اس سال آپ کا گروہ جو ہے پانچ پرسنٹ ہوگا پچھلے سال یہ فائی پوائنٹ سیونٹھ پرسنٹ تھا دو سال کا ایوریج لے لیں تو یہ فائی پوائنٹ سی پرسنٹ گروہ ہے جو historically پاکستان کے ساٹھ سال کا گروہ ریلیٹ لے لیں تو اس کے برابر ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں دنیا میں بہت سارے ملک ہیں اس سے بہتر ہم جا رہے ہیں اس سال سب سے زیادہ ہمارا ایکسپورٹ بھی ہوگا تیس بلین ڈالر اس سال سب سے زیادہ ہمارا ریمٹنس آئے گا کوئی تھرٹی ون بلین ڈالر ہمارا ایشو ہے ایمپورٹ ایمپورٹ ہم جتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں تھرٹی بلین ڈالر یہ صرف چار آئٹم میں ختم ہو جاتا ہے ہمارا تیل کی ایمپورٹ پہ گیس کی ایمپورٹ پہ الین جی کی ایمپورٹ میں اور فوڈ کی ایمپورٹ پہ ختم ہو گیا باقی کیلئے سب آپ پھر بورو کرے آپ تو جب ہمارا ایشو ہے صرف فرصرف ڈالر بس باقی چھوڑ دیں آپ اس کو تو اب یہ ڈالر کو بچانے کے بہت اچھے اچھے انہوں نے سیجیشن دیا ہے میں بھی اسی پہ سیجیشن دینا چاہتا ہوں یہ وہ سیجیشن ہے جو آج چاہے تو پرائیب منسٹر آج اناؤنس کر دے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم چوتیس میلین لیٹر پیٹرول ہر دن خرچ کرتے ہیں ہمارا کنزمشن ہے تھرٹی فور میلین لیٹر آف پیٹرول اور اسی طریقے سے کوئی تیس میلین لیٹر جو ہے ڈیزر استعمال ہوتا ہے ہمارا آپ جب ملک کرائیسس میں ہے اور تیل کی ڈیمینڈ بڑھ رہی ہے اس کی امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو کس نے کہا تھا کہ پانچ دن سے چھ دن کے لیے دفتر کھول دیا جائے یہ پھرکل میرے خواہد میں آوٹر سنس کے سمکہ یہ فیصلہ تھا میں پرائیب منسٹر سے اپیل کروں گا ہاں جوڑ کر روائیڈ بیکٹو یور فائیو ڈیز او بیک اور سیوڑ یور انرجی نہ صرف یہ کہ فائیو ڈیز او بیک پہ آپ جائے ایک دن ورک فرم ہوم کریں ہم کرتے رہے ہیں ابھی ریسلٹ پاس میں کرتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا پیٹرول بچے گا آپ کا گیس بچے گا آپ کی بجلی بچے گی یہ سب بچے گا ایک ایک روپہ جو ہے ایک ایک ڈالر آپ کو اس وقت بچانا ہے اس کے علاوہ ہم اپنا گیس جو استعمال کرتے ہیں آپ اس کی ریشننگ کریں صبح سات بجے سے دس بجے تک آپ گیس سپلائی کریں گھروں میں تاکہ لوگوں کے ناشتہ بن سکے ایک بجے سے لے کے دو بجے تک آپ گیس سپلائی کریں تک کہ کھانا بن سکے رات کے شام کے سات بجے سے لے کے دس بے رات تک آپ کھانے کھانے کے لیے جو ہے مچورے جلنے کے لیے آپ گیس سپلائی کریں اس کے بعد بند کر دیں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک جو صرف گیس کا کنزمشن ختم کم ہو رہا ہوگا بلکہ یہ جب گیس پائپ میں ڈالتے ہیں تو اس کی جو لیکیجز ہے وہ بارہ تیرہ پسٹ اف گیس کے لیکیجز ہے وہ آپ کو بچ جائیں گے وہ نہیں ہوگے کیونکہ گیس آپ سپلائی نہیں کر رہے ہیں پائپ رائیم ٹوئر تو آپ بچائیں کہ یہ کترہ کترہ بہت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مجھے ڈرکسہ بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے ایک مختصر سے کمیشل بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک اچھا اس میں عرفان شیخ صاحب ڈرکسہ آپ اس چیز سے اتفاق نہیں کر رہے کہ معیشت جو ہے وہ اتنی بری شیپ میں ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے مسئلہ بناوا ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے تو معیشت جو ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے مطبع یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کو پتا ہے سب اس چیز کو جانتے ہیں لیکن جب اس کے حوالے سے اقدامات کی بات آتی ہے تو وہ اٹھائے نہیں جاتے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو گاڑیوں والا سلسلہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب ہفتہ اتوار کی چھوٹی کرتے ہیں تو جو آپ کے تفریق کے علاقے ہیں ان کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں تو اب یہ جو سیچویشن ہے جو یہ تضاد ہے یہ کس چیز کو رفلیکٹ کرتا ہے جی مجھے اجازت ہے بولنے کی جی ڈاک صاحب نے بات کی کہ مسئلہ اس کی اکانومی کی خرابی کا نہیں ہے 5.7 تھا ہم 5.3 کے اور میں جا رہے ہیں ڈاک صاحب سے پوچھیں کہ کوئی ایسا انڈیکیٹر مجھے بتائیں جو پوزیٹیو ہو اس وقت 39.3 بلین پہ ہم جا رہے ہیں دیفیسٹ میں میں تو کہی رہا ہوں کہ ہمارا ایسیو بیرنس میں پیمٹ ہے میں جو کہہ رہا ہوں اڈاک صاحب ان کو تھوڑی سی بات مکمل کر لینے دیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس پھر آپ پورا جواب دیجئے گا جی جی کہ فورن ایکسٹین کی پرابلم ہے فورن ایکسٹین کی پرابلم ہے تو اس کے لیے سب سے پڑھلا کام ہے کہ آپ یہاں پہ ایمپورٹ بین کریں پور ون اور ٹو یئرز بین کر دیں ساری لگزری آئیٹم بین کر دیں ساری نون ایسنشل آئیٹم بین کر دیں نہ مانگوائیں نہیں مانگوانا ہم نہیں متحمل بھی کیسے ہم لوگ گزارا کریں اس کے بغیر لوگوں کو لوگ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ملے بھی ہوگ بھی اور ملک بھی ٹھیک رہے ایسے نہیں ہو سکتا ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس کو اپنا لاغو کرنا پڑے گا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا نمبر ون فورن ایکسٹین کی میں بات کرتا ہوں آؤٹ آف بکس فیصلے کرنے پڑیں گے میں سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت چاہیے کہ ہمارے پاس یہاں پہ لوگوں کے پاس آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کرپٹو کرنسی کے اوپر جو نا تقریباً کوئی پندرہ سے بیس بلین ڈالر کی لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے ہم نے کرپٹو کرنسی کو یہاں پہ ہم نے کہا جس کو کر لیں ہم نے فیڈیشن نے بنا کے بھیجا ان کو اس کے اوپر ہم نے ایک پورا اپنے پبلیکیشن کی ہے بک بنائی ہے گورنمنٹ کو بھیجوائی ہے کہ خدارہ جیسے دبائی میں ہو رہا ہے جیسے سنگرپور میں ہو رہا ہے انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے ایک تو سب سے پہلی بات ہے گورنمنٹ کو ریونی ہو جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ آپ کا جو لوگ کیش کرا دیں جا کے دبائی میں سنگرپور میں وہ یہاں کیش کرا دیں گے آپ کو فوراں کسی جن آپ کو ملنا چرو جائے گا نمبر ون یہ آپ کو فوری طور پر کرنا پڑے گا دوسری بات کہ ہم نے ہم نے آئی ٹی کے اوپر کہا تھا پچھلی بار پچھلی گورنمنٹ سے کہ جی آئی ٹی کے اوپر آپ نے جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ زیادہ کیا ہوا ہے اس کو کم کرے لوگ باہر پاک کر رہے ہیں وہ یہاں دیکھے ہیں ون پرسنٹ کرایا ہے اس کا ایک ایفیکٹ آنا شروع ہو گیا دوسرا ہم نے تیسرا یہ ہم نے کہا کہ جتنے بھی اب انڈینٹر ہیں یہاں پر جنتے بھی انڈینٹر ان کے اوپر آپ کا فائی پرسنٹ ٹیکس ہے پلس سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر لے رہی ہے تین پرسنٹ علیدہ آٹھ پرسنٹ ہے وہ بھی پاسے پاک کر رہے ہیں باہری اور پھر ہنڈی کے ذریعے منگواتے ہیں تو خدارہ اس کے اوپر بھی کم کر کے ون پرسنٹ کریں تاکہ لوگ پیسے یہاں پہ لے گئے فورنک چین کی اس ملک کو ضرورت ہے تیسری بات کہ آؤٹ آف بکس ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا یہاں پاکستانیوں کے پاس میرے حساب سے کہ ہم کوئی پندرہ سے بیس بلین ڈالر کیش ہے بھی پندرہ سے بیس بلین ڈالر کیش ہے ہمیں اس وقت اپنا سکیم دیلی چاہیے ہمیں ساری چیزوں سے بالاتا روکے لیے آئی میں آپ کیا کہتی ہے فیٹ اپ کیا کہتی ہے اس ملک کے دیوالی ایرفان شیخ صاحب میں پاس چونکہ وقت کم رہا گیا ہے ڈوکس صاحب لاسٹ ٹیک آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں اب کیسے اس حالات کو دیکھنا ہے کیونکہ وہ تو لنڈن سے آپ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا وہ تو بات کی بات ہے دیکھیں آپ ڈالر بچانا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارا مسئلہ ڈالر کا ہے ہمارا ریئر سیکٹر ایکانومی ٹھیک جا رہی ہے پاس پرسنٹ اس سال گروت ہوگا بس یہ چند دنوں کی بات ہے آپ کو نمبر آ جائے گا پچھلے سال فائی پوائنٹ سیون پرسنٹ گروت تو آلیڈی نون ہے سب کو اس سال انڈسٹری جولائی سے فروری تک کا نمبر تو آلیڈی آگیا ہے کلوز تو ایٹ پرسنٹ گرو کر رہی ہے آپ کے ویٹ کراپ میں ڈپ ہے لیکن باقی شگر کے آئین ڈپ پاسٹن جو ہے اس وقت تقریبا نائن ملین بین سے قریب ہوگا تو یار یہ تو ٹھیک جا رہی ہے ہمارا ایشو ہے بیلنس پیویٹ ہمارا ایشو ہے ایمپورٹ ہمارا ایشو ہے ڈالر ڈالر بچاؤ ہم ایک سو پچاس ملین ڈالر مہینے کا خرش کرتے ہیں ٹرابل پہ اکارڈنگ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سٹیٹسٹیکس سہر و تفریح ہو رہی ہے آپ سوائے دو کٹیگری کے جو ہمارے ایکس پیٹریٹ پاکستانی ہیں چھٹیوں میں آتے ہیں ان کے ٹکٹ پہ ایشو نہ کریں جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں جو جاتے ہیں جا رہے ہیں ایون بزنس میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں آپ ان کے ٹکٹ پہ دو سو سے ٹین سو پرسن سنٹر ایکسائز ڈیوٹی لگائے اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں اپنے جہاں پہ کردٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر آپ اس میں سرچارج لگائے یہ ففٹی پرسن سرچارج اسے بھی لگائے جس وقت پینڈیمی کے زمانہ تھا یہی ہنڈڈ نے ففٹی بلیڈ ڈانر کے جو مہینہ کا خرشہ تھا یہ دس ملین پہ آ گیا تھا دس ملین پہ صرف یہ آ گیا تھا ڈاکٹ صاحب میرے پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شفاک صاحب بہت شکریہ عرفان شیخ صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکہ کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی